موسیقی موسیقی پتہ کر لیا تھا؟ ٹرین وقت پہ آ رہی ہے؟ جی آگا جی ہم شاید جلدی آ گئے ہیں کچھ جلدی آنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمیں دیر ہو جاتی نہ اور ہم یہاں نہ ہوتے اور بچے ہمیں نہ دیکھتے تو وہ بہت مایوس ہوتے ہیں جی لو وہ آگئی ٹریل موسیقی 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 با جی بلکل ٹھیک گزرا بسے آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم آ جاتے ہیں خود لو میری رحمت کے بچے آ رہے ہیں اور میں نہ آتا یہ کیس کو سکتا تھا ہاں اچھا چھا لو راستے میں بات کریں گے ٹھیک ہے نا لو بھائی سامان لے کے آؤ تم اور یہ چھتی اٹھاؤ یہ لے 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 سامان تم لوگ آؤ آؤ بیٹا آؤ میرا بچہ موسیقی 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 بھائی موسیقی 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 رہنا پڑے گا تب تک تو رہنا پڑے گا جب تک میری پڑھائی نہیں کمپلیٹ ہو جاتی کہ ہم نجھے نوکری نہیں مل جاتی یا کہیں رہنے کا ٹھکانہ نہیں مل جاتا پتہ نہیں اس گھر کے لوگ کیسے ہوں گے ہمارا یہاں آنا انہیں اچھا لگے گا بھی یا نہیں امتہ جیسے بھی ہیں فرحال تو مجبوری ہے اب می نے ہدایت بھی تو کی تھی کہ آبا جی کیا ہی آنا میری بات دیاان سے سنو بچوں اگر مجھے کچھ ہو جائے تم دونوں اپنے اپنے نانا کے پاس چلے جانا اب بھی کیسی باتیں گرے میری بات اور سے سنو بیٹ ابھی جوان بہن کو یہ عبت رکھنا مالک مکان اچھی نیت کا انسا نہیں ہے اپنے نانا کے پاس چلے جانا ہاں 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 تم لوگ میں فوش ہوگی جیوان ٹھیکن امی میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی پھرکل بھی نہیں رہ سکتی رہنا بڑتا ہے بیٹھا کب کب سے تمہارے نانا بلا رہیتے ہم لوگوں کو مہم مہم چیلے میری مکتس کو مکتس رہنا بیٹھا جی جی ہاں امی 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 مہم امی 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 آو بچو آو نوے بچو یہ ہے تمہارا نیا گھر کیا بات ہے یہاں کے ہماری بیٹی کچھ اداسی ہو گئی ہے وہ آگا جی راستے بھر امی کو یاد کر کے روٹی ریج سوڑنس ہاں بیٹا ماں ہی ایسی چیزوں سے بھلایا نہیں جا سکتا لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تم لوگوں کو اس کی کمی نہ محسوس ہونے دی آو 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 بیٹاو آجا آیا آجا آیا آجا آباد نے مجھے بتایا تھا کہ آپ انہیں خود ہی لینے چلے گا آو بچو بیٹھو آگا جی وہ ڈرائیور لینے چلا جاتا ہے انہیں کیوں ہمارے جانے پہ کیا اعتراض ہے آپ کو نہیں نہیں آب آگا جی ایسی بات نہیں ہے وہ مجھے اعتراض کیوں ہوگا اب جیسا آپ مناسب سمجھے بچو یہ ہیں تمہارے بڑے ماموں حارون اور وہ ہیں تمہارے چھوٹے ماموں فوات اور یہ تمہاری بڑی ممانی فوزیہ اور یہ تمہاری چھوٹی ممانی نورین ممانی آتے ہی رشتے جوڑ دی آگا ساتھ آگا جی آپ کہیں تو میں ان دونوں کے لیے ایک الگ اپارٹمنٹ کا انتظام کر سکتا ہوں کیوں اس گھر میں گنجائش نہیں ہے کیا یا اس گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا ٹھیک ہے جو آپ کو ٹھیک لگے بس اب اس سنسلے میں کوئی بات نہیں ہوگی بس یہ بچے اسی گھر میں رہیں گے میری نظروں کے سامنے جی آگا جی بکر آپ اکر مت کریں ہم سب ان دونوں کا خیار رکھیں گے ان دونوں کی ماں میری بھنجی تھی سگی اولاد نہ سہی لیکن رشتوں کے لیے سگا ہونا ضروری نہیں ہے میں بھی ان کی ماں سے سگی بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا یہ عریض نہیں آیا ابھی تک یہ آفیس سے سیدھا گھر نہیں آتا ارے آگا جی بس وہ آتا یہ ہوگا موسیقی 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 تو آئیے سامزادے کها تھی صبح سے موسیقی آپ میں تھا اور اس کے با دوستوں کے ساتھ ایک تو يار تمہارے دوستوں کا بھی نہیں پتا چلتا کتنے ہیں کها کها ہے اور موسیقی مجھے بھی نہیں پتا کتنے ہیں دوست موسیقی 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 یہ دونوں نمونے کون ہے بس آغا جی کو بھی عادت ہے ہر اہرے غیرے کو اس سر پر بٹھانے کی بولا لیتے لیکن ہم سب کے درمیان میں بٹھانے کی کیا زورت تھی اب کیا ہر اہرہ غیرہ گھوسا چلا آئے گا ہمارے درمیان ویسے آ تو گئے ہیں لیکن آپ لوگ ہمیشہ کیا یہی رہیں گے مائرہ مائرہ گھوسا کیا ہمارے گھوسا چاہتے ہیں بھائی آپ دونوں ارام کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں بائی دوے میرے نام ایمین ہے اور یہاں سب مجھے ایمی کہتے ہیں آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو آپ کے روم تک چھوڑا ہوں جی چلی چلی اب یہ بھی اچھا رہا ہوں بھائی بھائی یہاں پینا ہمارے لئے کتنا مشکل ہو جائے بھائی بھائی تو شروع میں تو ایسا ہوگا لیکن پھر ہم آدھی ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نانا کو کہیں کہ ہمی اسی گھر میں کوئی اکھلی رہنے کی جگہ دے دے جیسے سرونٹ کورٹرز بھی تو ہوں گے نا یہاں پر ہم وہاں رہ لیتے ہیں میں اپنی مرزی کا کھانا بھی بنا لیا کروں گی ایدھر آؤ میرے پاس ہمیں اپنی خوشی سے تو نہیں آیا ہے ہماری مجبوری ہمیں آ دیکھا ہے ہاں آج میرے ہاتھ ضرور بن رہے ہیں لیکن لیکن انشاءاللہ ان قریب ایسا نہیں ہوگا اور میں جیسی اس قابل ہوا کہ اپنا الگ گھر لے سکوں میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور اب دوسری بار دوسروں کے بارے میں اپنی جلدی رائے قائم نہیں کر لیتے ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ عرصہ ہم لوگوں کو ان کے دوائیوں اور لہجوں کو برداشت کرنا بڑھے گا لیکن لیکن ان قریب اللہ تعالی کو ان کو صورت بنا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اب جاؤ اپنے روم میں جاؤ اور ریسٹ کرو اور ہاں کچھ کھا لینا میں پورے رستے نہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ٹھیک ہے 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 موسیقا 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 ہماری کوئی پرانی جان پہچان نہیں ہے اور نہ ہی دوستی ہے تو اتنا بے تکلوف ہونا نہیں بنتا آپ کا جان پہچان بھی ہو جائیں پہلے دوستی کی شروعات تو کریں میں لڑکوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتی interesting very interesting اچھی گندی صفائی کی اسے بھابی جی کو تو میں بولوں کہ اس کا نکال مہار کرے مکدس کیا ہو بھئے ٹھیک ہو تم ہاں بولو نہیں کچھ نہیں تم یہاں ہو میرے پاس آپ کے بیٹھوں یہ کیا کیا تم نے تمہیں پتے کتنا قیمتی گلدان ہے اندھی ہو کیا دیکھ کے نہیں چل سکتی ماف کریے گا بے دہانی میں گر گیا کوئی بات ہی مکدس کوئی ملازمہ اٹھا لے گی تم آج ہو دے آو میرے پاس کیا مطلب ہے تمہارا کوئی بات نہیں ان لوگوں نے کوئی قیمتی چیز دیکھی ہو تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا ان کو چچی جانگ انسانوں سے زاتا چیزیں اقیمتی نہیں ہوں اور آپ اس کی شکل دیکھیں کتنی پریشانی ہو گیا تمہیں بڑی فکر ہے اس کی پریشانی کی آغا جی نے بھی پتا نہیں کیا عجزاب مسئلت کر دیا ہم لوگوں کے سر اوپر کانٹ سٹائنگ دس تم کیا بلا وجہ ہر وقت اس کے لاد اٹھاتی رہتی ہو موم بھی ناراض ہو کے چلی گئی ہماری بہن کو ایسے بھی ہمدردیاں کرنے کا بہت شوق ہے ایمان با جی میں اپنے کبرے میں جانا چاہتے ہیں ہم چاہ گوھار پتا نہیں کیوں دونوں بہن بھائی ہمارے درمیان میں آکے بیٹھ گئے ہیں پلیز جس شنا شنا تم دونوں کو پتا ہے کہ تم لوگ کی اسی باتوں سے کسی کا کتنا دل دکھتا ہے تم اتنی جذبات ہی کیوں پلیز تم بھی زیادہ فری نہیں ہونا اس کے ساتھ سمجھے میرا نام آریز ہارون ہے اس کی لڑکیوں کے ساتھ فری نہیں ہوتا میں اسلام علیکم نانا جا اسلام علیکم آپ نے بلوایا تھا ہاں بیٹا میں یہ پوچھنے جا رہا تھا کہ تم لوگ یہاں خوش تو ہو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں 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 نانا جا کوئی پریشانی نہیں اچھی بات ہے بیٹا دیکھو اس گھر کو تم لوگ اپنا ہی گھر سمجھنا کسی بھی چیز کی ضرورت ہونا تو بلا تکلف مجھے بتا دینا کچھ دن آراب کرلو تم دونوں پھر تم دونوں اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کر لینا بیٹا تم کی اتنی خاموش ہو یہاں دن نہیں لگ رہا نہیں نانا جی لگ رہا ہے دیکھو بیٹا کچھ دن اجنبیت لگے گی یہاں کے دردیوار سے اس کے بعد تم آدھی ہو جاؤ گی یہاں کی دیکھو یہاں سب لوگ تمہارے اپنے ہیں جیسے تمہاری ماں میری اپنی تھی ہم خوش ہیں نانا جا اچھی بات ہے دیکھو بیٹا یہ جو امیری ہوتی ہے نا یہ انسان کو تکبر میں مطلع کر دیتی ہے اسے اپنے سامنے والا ہر شخص چھوٹا اور حقیر نظر آتا ہے میں تو اسی وجہ سے سب کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں خیر چھوڑو ان باتوں کو تم لوگوں سے ٹھیک سے مل بھی نہیں سکا میں آو دی بیٹا آو میرا بچہ آو میرا بیٹا تمہیں تمہاری ماں کا پروسہ بھی نہیں سکا بیٹا 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 مکترس دیکھو میں میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل وقت ہے لیکن تم اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے ہم وہ آغا جی سے کچھ بات کرنے میں بات کر کر آتا ٹھیک ہے موسیقی 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 پھر ٹکراؤ ہو گیا تک تک کسمت بھی ای چاہتی ہے کہ ہم دونوں کی جان پہچان ہو ہی چاہے کافی پیو گی دیکھیں آریب کافی بہت اچھی بناتا ہوں میں اور اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں کیونکہ ملازموں کو بنانی آتی نہیں مجھے کافی پسند نہیں ہے کیوں تلخ لگتی ہے پتہ نہیں میں جو لوگوں کو کافی کا ٹیسٹ اتنی جلدی پسند نہیں آتا اور کم جیسے ہوں کو تو پلکو ہی نہیں پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے اتنا بورا ہوں میں موسیقی موسیقی کیوں گھومتے ہو تم اس لوگ ریڈ لڑکی کے آگے پیچھے موسیقی کیا غلط کے رہی ہوں ابھی تم اس سے بات نہیں کر رہے تھے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے وہ تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتی آریز اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے پیچھے مرا جا رہا ہوں یہ تو تم خود سے پوچھو صرف ٹنگ کیا رہا ہوں سے اور آپ کیا بسنس مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے معاملات میں بولنے کا موسیقی 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 ایمز تم نے کیا اس کو گود لے لیا ہے ایمز تم نے کیا اس کو گود لے لیا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہو تو ایمز تم اپنا کھانا کھاؤ تمہیں دوسروں کیلئے پریشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے مام ایم میتنگ میں کھا رہی ہوں آغا جی کو بڑا شوک ہے مہربانی آن کرنے کا اور اب یہ نہیں مہربانی چچی جان آغا جی کی نیکیوں کو یوں زائع مت کیجے میں رشتے نے بھانے آتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا مجھے رشتے نے بھانے نہیں آتے نورین ایمن کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں تھا پلیز مائنڈ نہیں کرنا آپ نے سنا نہیں بھابی آپ کی بیٹی نے کیا کہا کہ مجھے رشتے نے بھانے نہیں آتے ایمن تم دوسروں کے لیے بلا بچہ کیوں آپ نے اسے اُلج رہی ہو بہت شوک ہے نا اسے ہم دردیاں کرنے کا مجھے رشتے ہیں مجھے رشتے ہیں مجھے رشتے ہیں مجھے رشتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے احترام ایک ایک کھاؤ میں بہت شرمندہ ہوں میرے گھر والوں کا رویہ تم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں امان باجر میں ٹھیک ہوں اتنی فرمالیٹی باجی تو مجھے امی بولا سکتی ہو اوکی تمہیں تو ٹھیک تھنا سے کچھ کھایا بھی نہیں آگا جی کو پتا چلے گا تو وہ بہت خفاؤں گے نہیں نہیں پلیز آپ ان کو نہیں کچھ پتائے گا اور نہ ہی ماز بھائی کو جو باتیں ہمیں دوستوں سے چھپانی پڑے میکنن غمت ہوتی ہمیں اس گھر میں سرچپانے کی جگہ مل گئی ہے ہمارے لیے یہی بات ہے جو مشکلیں آج ہیں مکتہ سوکر نہیں رہیں گی انشاءاللہ آپ باقی سب سے اپنے مختلف کہچے ہیں کیونکہ مجھے دوسروں کا مزار قرآنہ ان پر تنس کرنا ان کو خود سے حقیر سمجھنا ان کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے آریز آپ کے بھائی ہیں کافی ڈیفرنٹ ہیں آپ سے ہم بے جالات پیار نے اسے بات بے ہاس اور بات تنیز بنا کیا لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا بہت سمجھاتی ہوں میں اسے اوکے تو اب یہ بیچاری مل گئی ہے تمہیں لیکچے سنانے کے لئے تم یہاں کیا کہہ رہے ہو کیوں آیا ہو آئی تنک تم بھول گئی ہو کہ یہ میرا بھی گھر ہے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں جب میرے دل کرے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہیں ہوں چلے جاتے ہیں چھولو مقدس ہم چلے پھر ہوں اور ہاں تمہیں یہ تنگ کر رہے ہیں تم نے مجھے ضرور پتا ہے ٹھیک ہے مقدس میسے میری اردو تھوڑی کم صور ہے مقدس کے مائنی کیا ہے پاکسا لیکن یہ تم نے یہ سمجھو کیوں ایسی لڑکیوں سے ہاستہ جو نہیں پڑا یہ تمہاری دوستوں جیسی نہیں آرہیس مہری فنی چلے مقدس پاکسا چلے مجھے موسیقی گاڑی جراؤ یہ بچے کے سامنے یہ بات کر کے تم نے بہت غلط کیا ہے کچھ غلط نہیں کیا میں نے ارے اس کا کیا قصور ہے کہ وہ سڑک پہ دھوک میں یہ کام کر رہا ہے اور تمہارا کیا کمال ہے کہ تم اس قیمتی گاڑی میں بیٹھے ہو یہ سب ہمارے رب کی نوازشیں ہیں کہ اس نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوا ہے ورنہ ہمارا اس میں کوئی اندر نہیں ہے اپنی زبان پہ کنٹرول لکھا کرو اللہ کی پکر بہت خوفناک ہوتی ہے سر عباس جیزر 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 آپ اتنے بھی ہوش رہتے ہیں کہ آپ کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے بوسز آگئے ہیں سر، ایک ضروری کام میں مسروف تھا تیہا نہیں رہا باہر میں جائے تمہارا کام اگر تمہیں اپنے بوسز کی رسپیکٹ کرنی نہیں آتی اور تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہانا تو جو پیون ہے اسے تمہاری سیٹ پہ اور تمہیں اس کی سیٹ پہ پٹھا دوں گا کیا دکھنا سوری سر سوری مقدس یہ تم کچن میں کیا کر رہی تھے وہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو بس چاہے بنانے گئی تھی تم لوگوں کو گھر میں اجازت کیا دیتوں لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ تم لوگ سرہ دن دناتے پھر ہو گئے یہ تمہیں کچن میں گھسنے کی کیا ضرور ہے بھی ایم سوری میں بس چاہے بنانے گئی تھی اب جاؤ یہاں سے کھڑی بھی کیا کہہ رہی ہے اب تک چھے سر بڑھایا آپ نے ہاں کام کیسا جا رہا ہے سر زبردست دعائیں ہیں آپ کی آپ نے مجھے اپنے پاس جوپ دے کے اپنا حسان مند کر لیا ارے نہیں بیٹا ہم نے تو تمہیں صرف موقع فراہم کیا ہے باقی تم نے اپنی محنت سے ثابت کیا ہے ویڈلن تینکی سر اچھے یہ بتاؤ یہ جو نفیس انٹرپرائزز ہے اس کے رپورٹ تیار ہو گئی چھے سر وہ ہی کہہ رہا تھا اگر میرے یہاں ہونے تک رپورٹ تیار ہو جائے تو مجھے دکھا دینا ورنہ گھر آ کے دے دینا چھے گزر نہیں گزر اگر تقریب سکتر تو دوں گا ایک شرط پر میرے پاس سوری دیر بیٹھو گی مجھے بات کرنی ہے تم سے نہیں نہیں پلیز مجھے جانے دیں آرے بیٹھو کہا نا کچھ نہیں کہوں گا صرف بات کرنی ہے دوستی کرو گی مجھ سے دوست؟ ہاں دوست لڑکا لڑکی بھی کبھی دوست ہوئے ہیں کیا؟ آپ کو دوستی کرنی ہے تو ماز بھائی سے کرنے ماز بھائی مجھے تو تم سے دوستی کرنی ہے تم اچھی لگی مجھے ماف کریے گا میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی ہے اممہ اببہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور ماز بھائی کو بھی یہ بات بلکل پسند نہیں آئے گی دیکھو اممہ اببہ تو زندہ ہے نہیں اور ماز کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ یونیورسٹی میں ماز کی بھی بہت سی دوست ہوں گی نہیں میرے ماز بھائی ایسے نہیں ہیں باتا نہیں تم اتنی سیدھی کیوں ہو ہاں ہوں میں اسی جاہل بے وکوف کوار یہ سب ہوں میں لیکن آپ لوگوں کی نظر میں ہیں ایک چھوٹے شہر سے آئیوں نہ لیکن شہر بڑا ہو یا چھوٹا اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑتا انسان کی حیثیت بڑی ہوگی چاہیے آپ جیسے ان بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے سمجھ تو میں گیا ہوں بس تمہیں سمجھانا ہے موسیقا